بات کریں گے ساجد آبان سے ساجد علی رضا عبدی قتل کیس پہ پولس حکام کا کیا موقع سامنے آیا ہے اور کتنے مفہور ملزمان ہیں جن کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں جی علیہ انسدادہ دشتگردی کے عدالت میں آج ایمکیم رینما علی رضا عبدی قتل کیس کے معاملے کی سماعت ہوئی ہے جس پر ملزمان فاروق غزالی اور ابوبکر عبدالحسیب عدالت میش ہوئے ہیں سماعت بغیر کسی کاروائی کے جہاں وہ اٹھارہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرض جرم آئید کرنے کا امکان ہے ملزمان کی درخواست سے زمان دھائی کورت میں زیر سماعت ہے جب تک درخواست کا فیصلہ نہ آجائے فرض جرم آئید نہیں کیا جا سکتا جبکہ ملزمان کی وکیلیں ان کی جانب سے استضاع کی گئی ہے عدالت میں مقدمے میں چار مفرور ایمکی ایم کے دشتگردوں کو اشتہاری کرا دے دیا ہے جس میں ملزمان میں حسنین، لال، غلام مصطفیٰ، ارث کالی چرن اور فیضان شامل ہیں عدالت میں مفرور ملزمان کی دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہیں جبکہ قتل کے لیے ملزمان کو آٹھ لاصفے دی گئے تھے پلیس کی جانب سے موقف